نکاح سے زیادہ خوبصورت کوئی رشتہ نہیں کیونکہ اس میں گواہوں سے زیادہ اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے ہم دونوں دھوکہ کھا گئے میں نے تمہیں اوروں سے مختلف سمجھا اور تم نے مجھے اوروں جیسا سمجھا اس سے بڑھ کر اور لڑکی کے لیے کیا خوشی ہو سکتی ہے کہ ایک لڑکا جو کبھی نماز نہ پڑتا تھا آج تحجد میں اس کی خوشی کی دعائیں مانگتا ہے شاید کچھ لوگوں کی زندگی صرف دوسروں کا دکھ باننا ہوتا ہے اور جب ان کی باری آتی ہے تو کوئی بھی ان کے پاس دکھ باتنے کے لیے نہیں ہوتا کتنی تکلیف ہوتی ہے نا جب ہمارے ہی سامنے ہمارے ہی اپنے کسی اور کو زندگی بنا لیتے ہیں محبت تب ہی تم کرنا کہ جب احساس شامل ہو اگر باتوں میں کرنی ہے تو محبت کو چھوڑ دو جب لوگ راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے رابطے کم کر دیتے ہیں نیت کتنی بھی اچھی ہو دنیا تمہیں تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو رب تمہیں تمہاری نیت سے جانتا ہے کبھی کبھی انسان واقعی ہار جاتا ہے خاموش رہتے رہتے سبر کرتے کرتے امیدیں رکھتے رکھتے رشتے نبھاتے نبھاتے صفائیاں دیتے دیتے اور اپنوں کو مناتے مناتے عورت کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ محبت انسان سے شروع کرتی ہے اور خدا پر قتم کر دیتی ہے عورت صرف دو جذبوں کی طلبگار ہوتی ہے عزت اور محبت اس سے بڑھ کر اس کی کوئی خواہش نہیں ہوتی اگر کوئی عورت تم سے یہ دو چیزیں کبھی نہ مانگے تو سمجھ لینا کہ وہ تم سے جھوٹی محبت کرتی ہے